میں نے سنا تھا کہ ڈیڈی بولا ہے کہ میں جا سکتا ہوں میٹ اپ پر میں نہیں جاؤں گا اور ابھی بول رہا ہے کہ میرے کو میٹ اپ میں جانے سے روک دیا ہے ستارہ بات کریں کہ نانا صاحبہ جو ہے بلی کا نام جناب بلی کے بچوں کا نام رکھ دیا تارہ اور ستارہ پتہ ہے کہ ستارہ کے نام پر ولوگ چلتا ہے ستارہ کے نام پر ویوز آتے ہیں نے یہ رکھ دیا ہے تاکہ گاہے بکاہے ہم ٹائٹل لگا سکیں کہ السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک امیدہ خیہرے سے ہوں گے مزیم ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر بلکم ہوگیا جانی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پدلیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ فٹ وارڈ اور اپنے خرچے پر خوش رہوں گے لڑکیوں سمجھائی نہیں ہے تو جی چھراب اپنا ریویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے بہلے لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا آپ کا کیا جاتا ہے کڑیو فاروق صاحب کا میٹ اپ امی سے اور اس کے بعد جو ہے نانا نے ہے ستارہ ستارہ ہے اللہ اتنی دل کو پسند ہے ستارہ نفرت بھی ہے اور نفرت ہی ہے لیکن نام استعمال کرنا ستارہ بلڈی کے بچوں کا نام رکھنا یہ ایک کانٹینٹ اور یوٹیوب کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ستارہ اس کا ستارہ کا نام نہیں لے سکتے تو چلو بلڈی کے بچے کا نام ستارہ سے ہے سائی سائی چلاکو جو ماسی ہے یہ گھنی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے سارجت صاحب کا ولوگ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ڈیڈی صاحب کا ریکشن آیا ہے اس پہ ڈیمپل جی کہہ رہی ہیں ڈیمپل ہائی ڈیمپل ڈیمپل ہمارے موٹے گال ہمارے ڈیمپل نہیں پڑھتے ڈیمپل پہلے میں نے پڑھتا ہوتا تھا اپنی پڑھتا ڈیمپل ڈیمپل کیریہ میٹ اپ کا مطلب تھا سارے چاہنے والے ستارہ کے شاؤٹ آؤٹ بھی لیں جائیں اور مل بھی لیں ستارہ سے کیونکہ ستارہ نے کسی سے نہیں ستارہ مل پاتی جو یا اس سے وہ نہیں مل پاتے تو اس کے گھر پر بھی کچھ لوگ آتے ہیں جو نہیں مل پاتے یا شوٹ نہیں کرتے بلوگ بغیرہ اس لیے پبلک میں میٹ اپ کیا ٹھیک ہے جی اور کوسم شاکیا کوسم شاکیا بھی کہہ رہی ہیں ہم تو انڈیا سے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن سے تارہ کے بلوگ کا نہیں آتا ہم انہیں کھوج کے پھر ان کا بلوگ دیکھتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے love from ڈیمپل کہہ رہی ہیں نوشین سسٹر میں آپ کی پوری live watch کی تھی اور تھاکیو سو مچ آپ نے live کی بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس طرح کے کومنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں نیدہ ہماری جانمن ہے وہ کہہ رہی ہیں نیدہ مو توڑ جواب دیا چاکیا مو توڑ جواب دیا ڈیڈی کو مطلبی سازشی گھٹیا یہ ہے ہم گواہ ہیں کہ ہماری نوشین صرف اور صرف ستارہ کی محبت میں دل سے گئی تھی اسی دل سے اور محبت سے جس کی وجہ سے پچھلے تین سال سے ستارہ کے لیے ہیٹر کے سامنے ڈٹ کے کھڑی رہی ہے بینہ کسی لالچ کے تھینکیو سو مچ نیتہ آپ گواہ ہیں اس واج کی اور اس جیسے ریلٹیو کنٹرو ورسی کر کے ٹائم پر دیوار پر مو نہیں ٹائم پر دہی مو میں جمع کر بیٹھ گئے تھے یس میں اکثر یہ بات بولتی ہوتی ہوں کہ یہ مسئلہ زیادہ نہ بڑھتا یہ چیزیں زیادہ نہ بڑھتیں اگر یہ کچھ رشتے دار ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے اور جو ان کی بات میں وزن ہوتا نا وہ ہماری شاید بات میں وزن نہ ہوتا لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی بات کو منوایا اور وزندار بات کی اس لیے شاید آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے جو ہے آپ لوگ ہمیں محبت کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کے جو ریلٹیف ہیں جو لالچی ہیں ان کو پبلک نہیں دیکھنا پسند کرتی اس وجہ سے کیونکہ وہ ڈٹ کے جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ دہی مو میں جما کے بیٹھے رہے ہیں ہاں جب ویوز نہیں آتے تو پھر کنٹرو وشل ٹائپ اپنے ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہوتے ہیں یا باتیں شاید کر رہے ہوتے ہیں دل سے کوئی بھی نہیں چلا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ڈیمپل ڈیمپل بھی کہا ہاں کتے گیا ہاں ڈیمپل کا میں نے پڑھ دیا ہے کومنٹ ڈیمپل کا میں نے کومنٹ پڑھ دیا ہے تینکیو سو مچ نیدہ آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا تہمینہ کہہ رہی ہے نوشین جی یہ جو عزت آپ کو مل رہی ہے یہ آپ کی آجزی اور محبت سے ملی ہے پھر اسے درخت پہ زیادہ ہوتا ہے اچھا پھل اس درخت پہ زیادہ ہوتا ہے آجزی جی مطلب جو جھکا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جس کی کہنیوں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش عباد رکھے آمین یرب العالمین آہ تینکیو سو مچ تہمینہ تینکیو نیدہ تینکیو ڈیمپل بہت شکریہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے کومنٹ آئے ہوئے ہیں جو اس بندے کو مو توڑ جواب دے رہے ہیں اور اس کی باتوں سنیتا کہہ رہی ہے سنیتا ارورا کہہ رہی ہے نوشین جی آپ کی ویڈیو میں آپ سے ہی سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں جب نانی کے گھر سے آ کر سب کی باتیں بتاتی ہے سچ میں اچھا لگ رہا ہے اچھا ایک سسٹر کا اور بھی کومنٹ آئے ہوئا تھا کل ہاں انکو کہہ رہی ہیں انکو کہہ رہی ہیں کل آپ کے ہی رییکشن سے شاید میں نے سنا تھا کہ ڈیڈی بولا ہے کہ میں جا سکتا ہوں میٹ اپ پر میں نہیں جاؤں گا اور ابھی بول رہا ہے کہ میرے کو میٹ اپ میں جانے سے روک دیا ہے ستارہ کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے ڈیڈی کیوں کرے گی ستارہ سسٹر اس گدھے دھوکے باز کو سپورٹ بلکل اس بندے نے بقیدہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو میں بولا تھا کہ نہیں میں نہیں جا رہا میں جانے کو جا بھی سکتا ہوں پر میں نہیں جا رہا میں تو جا رہا ہوں سسرال سسرال جا رہا ہوں اور میں نہیں جاؤں گا یہ اس نے خود بولا تھا اور اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس نے سیدھا سیدھا ستارہ پہ ہی الزام لگا دیا لیکن جی ستارہ نے پبلکلی سب کو ہی بولایا تھا اور کوئی سپیشل انٹیویٹیشن نہیں دیئے تھے لیکن یہ بندہ خود ہی کنٹرورسی کر کے خود ہی اپنی عزت آپ خراب کروا رہا ہے اور اس نے خود ہی ویڈیو بنائی تھی آج سے دو چار دن پہلے اور بولا تھا کہ میں جانے کو چاہ سکتا ہوں پر میں نہیں جا رہا میں نے تو ٹکٹ کراچی سے یزمان کی کروائی ہے ماں کے اسلام آباد کی کروائی ہے تو اس کا اپنا جھوٹ پکڑا گیا جناب فاروق نے کیا امی سے میٹ اپ اور الویدہ امی جان الویدہ اور جناب پہلا میٹ اپ پبلک کے ساتھ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا یہ ہمارے لئے پہلا میٹ اپ تھا اور ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگا ستارہ بہن کو جو پیار ملا اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی کافی لوگوں نے رسپیکٹ اور محبت دی وہاں پہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کیا اور ستارہ نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ آئے نجمہ اور فاروق کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت مزہ آیا کاؤسر کے سر پہ بھی پیار محبت کا شفقت کا ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ میری بہنیں مل جل کے آپ لوگ رہو ستارہ کو گفٹ شفٹ بھی دیا جناب انہوں نے اور انہوں نے کہا جب یہ اپننگ کریں گی تو پھر بتائیں گی اچھا یہاں پہ امی سے میٹ اپ اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو ویڈیو الاؤو جیسے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو الاؤو گھر میں نہیں تھی ویڈیو الاؤو گھر میں نہیں تھی ویڈیو تو امہ کے روم میں انہوں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے دائیسی بات ہے امہ کو تو الویدہ کرنے کے لئے انہوں نے پارک میں نہیں لے کے جانا تھا شاید اس لئے انہوں نے اجازت دے دی اور ستارہ نے کیونکہ ستارہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور جو ہے یہ ویڈیو شوٹ کیا گیا امہ کو الویدائی ویڈیو انہوں نے بنائی دار سے بات ویڈیو ہے تو پھر اتنا تو انہوں نے تھوڑی سی گنجائش دے دی کہ امہ کے روم کو جو ہے انہوں نے چھوٹا سا ایک میٹ اپ روم بنایا اور امہ کا بلوگ انہوں نے کیپچر کیا تو جو ہے امہ بھی کافی ایموشنل ہو رہی تھی دکھی تو ہے ماں جی ظاہر سی بات ہے یہ جو چیزیں سیچویشنیں یہ حرکتیں یہ جو ساری چل رہی ہیں سعودی عرب سے بھی اور یہاں ادھر بھی کچھ سازشی لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی تو وہ ماں بھی دکھی ہو جاتی ہے ماں کا مطلب ہی ماں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سمیٹنا ٹھیک ہے جی اولاد کو سمیٹ کے رکھنا اور اپنے رشتوں کو سمیٹ کے رکھنا جوڑ کے رکھنا تو دکھی ہوئی کافی پریشان بھی لگ رہی تھی ستارہ کافی وہ بھی ایموشنل اور دکھی لگ رہی ہیں پتہ نہیں اب کیا مجبوری ہے جو ماں جی جا رہی ہیں پتہ نہیں یہ ایسی کیا سیچویشن ہے جو ماں جی جا رہی ہیں یہ چیزیں ان کی زیادہ سی باتیں پرسنل ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں میں اس پر کیا بول سکتی ہوں اور فاروق دونوں خوشی خوشی جناب گھر چلے گئے اور کہا ہمارے بچوں کا خیال ایک فیملی جو ہے ہمارے ریلٹیف وہ رکھ رہے تھے تو اس لیے جو ہے ہم لوگ اب جا رہے ہیں بچے پیچھے اکیلے ہیں تو جناب وہ چلے گئے تھا ایسی باتیں گاؤں کے لوگ زیادہ گھر کسی کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے جانور ہوتے ہیں اور ان کو دو سے تین ٹائم کھانا دینا ہوتا ہے کھانا کھلانا ہوتا ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور خاص کر بچے بھی چھوٹے ہیں آج یہاں پہ جو ہے نینہ کی بات کریں گے نانا صاحبہ جو ہے بلی کا نام جناب بلی کے بچوں کا نام رکھ دیا تارہ اور ستارہ تارہ اور ستارہ انہوں نے نام رکھ دیا یہ وہ ستارہ ہے جو ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں باتی کیونکہ وہ آگے نکل گئی کیونکہ وہ وائرل ہو گئی کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکی ہیں تو یہ کھل کھل آکے سپورٹ نہیں کرتے ان کو الٹا مخالف ہی چلتے رہے ہیں خیر معافی تلافی والی ویڈیو شیٹیو تو بن گئی ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ستارہ کے نام پہ ولوگ چلتا ہے ستارہ کے نام پہ ویوز آتے ہیں تو اس لئے انہوں نے اپنی بہانے بہانے سے ستارہ ستارہ کرتے ہیں پہلے کہتے تھے ہم یاسین رکھیں گے بیٹے کا نام پھر کہتے تھے ہم ستارہ رکھیں گے پھر جو ہے اب بلی کے پچوں کا نام انہوں نے یہ رکھ دیا ہے تاکہ گاہے بکاہے ہم ٹائٹل لگا سکیں کہ آج ہمارے تارہ نے یہ کیا آج ہمارے ستارہ نے یہ کیا تو یہ جناب کنٹرو وشل نام انہوں نے جان کے رکھے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنی خالہ کو تو نہ ہیڈ کر سکتے ہیں کھل کے نہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں جس سے بہتر بچوں کے نام رکھے جائیں اور مائنڈ گیم کھیلیے ہی تاکہ لوگ آئیں اور ویڈیو کھولیں ولوگ کھولیں اور ان کو ویوز دیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کنٹرو وشل نام رکھے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کے ستارہ سمجھ کے آئیں کیونکہ یہ ستارہ کی بھانجی کے نام سے جانی جاتی ہیں اور اس لیے جو ہے پورے رشتہ دار ستارہ کے نام سے ٹائٹل لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہم اپنی بلی کا نام ہی بلی یا بچے کا نام ہی ستارہ رکھ لیتے ہیں تو بڑی چلاکو ماسی ہے یہ بڑی گھنی ہے یہ گجنی اچھا یہاں پہ جو ہے رمضان کی بات اس نے کی رمضان کی کال آئی تھی مامو کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں اس نے موٹر پائک ہمارے گھر کھڑی کی تھی اور جو ہے اب ہم خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو ہمارا پیچھا چھوڑ دو آپ یہاں سے جائیں اور ہمیں رابطہ مت کریں ہمارے گھر مت رہو اپنی بہن کے گھر جا کے رہو کیونکہ رمضان اس کے گھر کی باتیں نکالتا ہے اس کی پرائیویسی لیک ہوتی ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے یہ نانا کی یہ بلی بات سن کے مجھے بڑی حسی آئی یہ بندہ تو پونے دو سال سے ان کے گھر رہ رہے کون سی بات آپ کی ایسی جو لیک ہوئی جی ہاں پپلک نے جب کہا کہ رمضان نانا کے گھر رہ رہا ہے تو انیتہ جو ہے وہ ستارہ کے گھر کام کرنے کے لیے آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی یوٹیوبر ہے اس کے کانٹینٹ کی بات موہ سے نکل جاتی ہے رمضان کو بتا بیٹھتی ہے یا اس کی کوئی گھر کی بات تکال کے بیٹھتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی ایشو ہوتے ہیں پرائیویسی کا پرابلم ہوتا ہے اب نانا کی پرائیویسی نہیں ہے وہ موٹر بائک پہ رکشوں پہ سفر کرتی ہے وہ گلیاں گھومتی ہے وہ اتنی بڑی یوٹیوبر نہیں ہے لیکن اس کی کون سی ایسی پرائیویسی ہے کیا آپ کے جو پلان آپ کرتی ہیں ستارہ کے خلاف کہ وہ لیک ہو جائیں گے وہ لیک کرتے ہیں آپ کی پرائیویسی کون سی ہے آپ تو کہتی ہیں میں صبح کو جاتی ہوں پولر شام کو آتی ہوں تو پھر آپ کی کون سی پرائیویسی لیک ہو رہی ہے یہاں میں آپ نے کنٹرو وشل بات کی ہے اور کنٹرو وشل والی بات کی ہے تو مجھے وہ کہتے ہیں نہلے پہ دہلے والی بات ایسی کہیں گے کچھ تو یہ بڑی عجیب سی نینہ کی بات لگی مجھے بڑی چلاکو ہے واقعی چلاکو ہے یہ نا گجنی ہے اپنی نا باتیں وہ کرتی ہے اس طرح کے وائٹی پہ میں نے چار پانچ لوگ دیکھے تھے دو لوگ تو تھوڑے سے غائب ہو گئے ہیں اور دو یہ ہیں ٹھیک ہے ایک خالہ بڑی اور ایک بھانجی ان کی تضاد ہوتا ہے ہر بات میں ہر بات میں کنٹرو وشل ہوتی ہے ہر بات میں کچھ ہوتا ہے خرابی کہیں گے اس طرح سے کچھ ہوتی ہے جیسے وہ کیک والی بات دیکھ لیں کیسے انہوں نے کنٹرو وشل کر کے اور ٹونٹ مار مار کے ان کا چلتا ہی نہیں ہے بھائی ان کا چلتا ہی نہیں ہے اس ستارہ کے علاوہ کچھ چیز یا تو انہیں ٹونٹ مارتے ہیں یا پھر ان کو کپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ڈراما ایسا کوئی نہ کوئی رمضان کی بات جو ہے وہ شاید رمضان جو ہے اس کے ولوگ میں آیا ہے اب ولوگ کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زیادہ ولوگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زیادہ اب ظاہر سی باتیں انہوں نے شاید بلائیا ہوگا گھر کے بہت زیادہ ثمان لے کے آنا جانا مسائل ہوگی کوئی چیزیں یا اپنے بچوں کو ملنے کیا ہوگا ہوگا کوئی کیونکہ وہ ستارہ کے مامو کا بیٹا ہے اور وہ جو کام کرتی ہے وہ ستارہ کی مامو کی بیٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جی تو اس کو جو ہے وہ سامنے آیا تو کافی لوگوں نے ایشیو بنایا کہ بھئی یہ سامنے کیوں آیا یہ تو وہاں پہ رہ رہا ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس چیز کو لے کے جو ہے اب یہ بندی کہہ رہی ہے کہ میرے گھر رمضان آ رہا تھا تو میں نے تو اپنے گھر سے نکال دیا اور صاف انکار کر دیا کیونکہ ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے بٹ جو ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں میں کوئی بات کرتی ہوں نہیں کرتی مجھے اس میں گھسیٹ آ جاتا ہے نیانا کہتی ہے مجھے گھسیٹ آ جاتا ہے زبردستی میں کوئی بات نہیں بھی کرتی گھنی تو ایسی بات کرتی ہے کہ تن من پڑا مجھے آگ لگا دیتی ہے یہ کہہ رہی ہے ہماری باتیں لیکھ ہوتی ہیں اور جناب کسی کو پرابلم ہو کوئی مسئلہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو سارا کچھ میرے سر پر ڈال دیا جاتا ہے اور دوسری بھائی ہے کہ ہمارے گھر کی باتیں لیکھ ہوتی ہیں اس کے گھر کی جناب پتہ نہیں کونسی باتیں لیکھ ہوتی ہیں کوئی گال شال کری گال کرے نہیں ہے دوسری تارہ دے خلاف کے اون تینو ہی ڈار لگ گیا ہے کہ میری گال لیکھ ہوتی ہے گنی آچھا جی یہاں پہ جو ہے اب ہم بات کریں گے جناب ساجد صاحب ساجد صاحب کا ولوگ سٹارڈنگ میں اتنا پیارا ایڈیٹنگ ہوا وہ ہے انہوں نے وہ جو وہ دکھایا ہے زبردست سی ایڈیٹنگ کر کے خوبصورت سا ایڈیٹنگ کیا ہے میٹ اپ والا سین بڑا زبردست بنایا ہے ساجد صاحب نے ولوگ اور اس کے بعد جو ہے اپنی تیاری کونسریہ تو کونسریہ کے ساتھ بھی انہوں نے ولوگ شوٹ کیا اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ گھر آکے مطلب وہ دکھایا چیزیں چیزیں اور اس کے بعد میٹ اپ پہ جیسے گئے کیک شیک رکھ رہے تھے زمداری کے ساتھ یہ اچھا کیا کیک شیک رکھ رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ بھئی دیکھیں ہمارے تیاری اشاریاں مکمل ہیں پھر وہاں میٹ اپ پہ بھی سب سے انٹرویو ہلکے کے چھوٹے چھوٹے لیے اور بہاں بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنا ولوگ جو ہے میٹ اپ والا ولوگ جو ہے ایڈیٹ کیا ہے بڑا زبردست خوبصورت ایمنٹ انہوں نے کیپچر کیا ہے بہت اچھا لگا ان کا ولوگ دیکھ کے ساجد بھائی کا تو جناب یہ تھا ہمارا رویو اور ریاکشن دعاوں میں یاد رکھئے گا ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں خوش رہیں آباز رہیں وسرین آیاد رہیں دیکھیں گے اگر آنا ہوا لائف تب پر سیٹ ہوئی تو مرنہ مرنہ دل کر رہا ہے نیند شیند پوری کری نیند ویسے ہماری پوری ہی ہے لیکن وہ ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا موسم ابھی پھر تھنڈا ہو گیا ملتان کا موسم تو تھنڈ لگ رہی ہے ہمیں نہیں آرہی کیا کریں تو دیکھیں گے ملائب آنا ہوا تو آؤں گی نہیں آنا ہوا تو پھر دیکھیں گے وہ بھی تو خیر فیلحال مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ